اچھ ٹیم انڈیا نے روحی شرما کی جو بولنگ جو بولنگ چینجز تھے وہ بہت امپیکٹ فول تھے اور ساتھ میں جو کلدی پیادف کی جس طرح میں سن رہا تھا کہ تھری پوائنٹ سمتنگ کی اس کی ایکانومی ہے پی ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں اس ایکانومی کو ٹیسٹ کرکٹ میں کوئی نیت نہیں کر سکتا جو اس کی ایکانومی ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں بھائیو تو آپ انڈیا ڈیزرب ٹو ویل انہوں نے ہر میچ اپنی جان جوکم سے جیتا ہے جان لڑا کے جیتا ہے بھلے وہ پاکستان کے خلاف ہو بھلے وہ یو ایسے کے خلاف ہو بھلے وہ ایرلنڈ کے خلاف ہو انہوں نے ہر میچ اپنی کوشش سے محنت سے جیتا ہے اور کسی ٹیم کو لائٹ نہیں لیا ہر ٹیم کے ساتھ جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیس کو فولو کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ 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 ضرور کیجئے گا ٹی ٹی ورلڈ کپ میں دوستو بارت کا مقاولہ آج بنگلہ دیس کا تھا اور بنگلہ دیس کو بارت نے جس طرح سے ایک طرفہ اس مقابلے میں روندہ ہے اس کے بعد اس وقت پاکستانی میڈیا کی بھی پرتکریہ آ رہی ہے وہی پاکستانی ٹیم دوستو اس ٹی ٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ کے مقابلوں سے پہلے ہی بار ہو چکی تھی اور آدھی ٹیم پاکستان پہنچی ہے اور آدھی ابھی تک کئی بار چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے لیکن پاکستانی میڈیا دیکھیں بارت یہ ٹیم کے بارے میں کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ بارت نے ایک طرح سے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے لیکن یہ سب چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے ساتھ مقابلے کھیلے ہیں ساتھ میں یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی ٹیم پاکستانی ملی تھی جس کو بارت نے جیتا ہوا میچ ہرا دیا تھا تو دوستو پاکستانی ٹیم کو یہ آدھی بڑی ٹیم بتا رہے ہیں جو کی آئرلینڈ کے سامنے بلکل گھٹنوں کے بل تھی مرک مرکے میچ جیتی تھی اور یو ایس اے جیسی ٹیم سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ایک میچ میں دو بار پاکستانی ٹیم ہاری تھی تو دوستو ان کو اس سے بیسی باتیں کرتے ہوئے بلکل بھی سرم نہیں آتی جس طرح بابر آزم کی بڑاٹ کولی کے ساتھ تلنا کرتے ہیں اور حریص راوک اور سائن اپریدی جیسوں کی بھمرا کے ساتھ تلنا کرتے ہیں لیکن اس تلنا میں پاکستانی پلیئر بارکی ٹیم کے سامنے کوئی کہیں بھی نہیں ٹکتا ہے لیکن اس مقابلے کے بعد دوستو جس طرح بارکی ٹیم اب جس طرح کا پردستن کر رہے ہیں اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کی کس طرح ایک پرتی کے لیے آ رہی ہے تو جب اس طرح کی پرفارمنسز ہوتی ہیں تو تعریف کرنا بھی نا انڈر سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے انڈر ریٹیڈ ہو جاتی ہے یہ کہیں گناہ زیارہ تعریف سے بڑی پرفارمنسز ہیں اور یہ جو بولنگ لائن اپ ہے مطلب میں آپ کو یہاں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ نہ بھگلالش اتنی بری ٹیم ہے نا آخوانستان نے اتنی بری ٹیم ہے جو کہ انڈیا نے جو ڈیفرنس کریئیٹ کیا ہے نا جو ہار اور جیت کا جو ڈیفرنس ہے آخوانستان کے خلاف 47 رن حالانکہ 182 کا ٹارگیٹ وہاں دیا پھر بھی 47 رن سے جیتے ہیں آج 197 کا ٹارگیٹ دیا آج 50 رن سے جیتے ہیں دونوں اتنی بری سائٹس نہیں ہیں جتنا بڑا ڈیفرنس آف ڈیپیٹ یہاں ہیں مطلب آپ ساؤتھ افریق اور یو ایسے کو دیکھ لیں وہ بھی 18 رن پہلی چھوکے تھے انڈیا نے تو کونے بے لاکے ایک برابر کر کے یا ڈیفرنسی ختم کر دیا آخوانستان بنگلہ ریش کے خلاف میرے خاصے سے زیادہ بہتر مومنٹم بلڈنگ وہی نہیں سکتی دی دیم ایڈیا کے لیے بیفور گوئنٹو انٹو دا گیم ورسس آسٹریلیا کیونکہ اب وہ تین فائنل گیم ہیں آج کے گیم کے بعد جو ایڈیا کا بیسک مقابلہ ہے جو ایکچول مقابلہ ہے آپ نے جو گروپ سٹیجز میں کیا وہ پیچھے رہ گیا آپ نے جو سپر ایٹس میں کیا وہ پیچھے رہ گیا اب اصل وہ صورتحال آئی ہے جہاں سے انڈیا کو اپنے آپ کو گیر اپ کرنا ہے آپ نے آسٹریلیا اقلاب جیتنا ہے آپ نے سیمی فائنل جیتنا ہے اور پھر آپ نے فائنل میں پہنچ کے ان سارے تنقید جو ساری ایشیوز اور ساری ریزرویشنز اور جو سارے پریززم آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے سائیڈ لین لگانی ہے کہ آپ ناکورٹ میں رہ جاتے ہیں اس ایک چیز کو آپ نے پور کرنا ہے سو میرے خیال سے it is a great stage set for team انڈیا where balling is clicking روہت ان ویرات کے آج نمبرز آپ کو نظر آئے روہت ان ویرات کو یہاں اچھ flow ملا روہت انہاں بڑا زبردست اقاس کیا 210 کی strike rate سے وہ batting کر کے گیا 11 ballوں میں تقریباً 23 runs اس نے بنائے ساتھ پہ ویرات کھولی کو اسٹارٹ ملا اور سونے پہ سوہا کا جو آج ہاردک پانڈے نہیں کیا ہے یہ بہت ساری چیزیں نہ لوگ realize نہیں کرتا تب انڈیا پچاس سرے سے جیت گیا تو ہاردک پانڈیا کی importance یہ ختم ہو جائے گی کہ ہاردک پانڈیا لیکن game کے context میں جس طرح ہاردک پانڈیا نے آج innings کو time کیا جس طرح ہاردک پانڈیا نے آج پوری اپنی innings کو plan out کیا that was an that was an absolute tweet to watch and that shows کہ وہ pretty created billions کے ساتھ آج وہ کھیلیا میں نے آپ کو پچھلی mid innings میں بھی بتایا تھا کہ ہاردک پانڈیا کے لیکن pressure release پہلی ball پہ single دوسری ball پہ single ہاردک پانڈیا phase کرتے ہیں off spinner لگا ہوئے ہیں ہاردک پانڈیا with the flow into the air یعنی with the air یعنی ہوا کا flow offset کی طرف ہوتا ہے leg side کی طرف ہوتا ہے اور جو against the wind ہوتی ہے وہ legs وہ اپنی offside ہوتی ہے لیکن ہاردک پانڈیا کیونکہ off spinner کو پتا ہے کہ اس نے off spin نہیں پیکھی اس نے آتھ میں دی کہ offset کی طرف leg side کی طرف مارے گا اور وہاں اس نے فیلڈر پلیس کیا وطہ mid wicket boundary کے اوپر کہ یہ catch out ہوگا پہ ہاردک پانڈیا نے اس کے against ڈاکے کیا اس نے leg side کی boundary کو پکڑا اور اس نے lofted on drive ماری اور پہلا چکہ مارا پھر ایک اور on drive ماری اس کے پر اس نے چوکا لیا اور وہاں سے momentum ریلیز ہوگی وہاں سے pressure release ہوگیا اور momentum built ہونا شروع ہو گیا اور آخری جس phase کے اوپر 17.2 کیونکہ آپ teamings کو کس طرح بھی build کرتے ہیں سب سے important یہ ہوتا ہے کہ آپ finish کس طرح کرتے ہیں اور جہاں finishing کی بات ہے ہی ماہاردک پانڈیا کو آخری 16 ballے ملی 16 ballوں میں 12 ballوں میں 12 ballوں میں 30 ballوں میں اور انڈیا کو اس total پہ لے گیا جو کہ منگلہ دیش کی لیت سے بہت بہار تھا حالکہ انڈیا 170 180 پہ پہ یہ end up ہوتا جس طرح انڈیا کی bowling line up response کری اس tournament میں یہ منگلہ دیش کے لیے وہ بھی تردہ والا ثابت ہوتا لیکن شاندار bowling ایک دفعہ پھر جس نے اس مقابلے کو ایک دفعہ پھر سائیڈ لائن کر دیا ون سائیڈیٹ کر دیا اور انڈیا کو ایک comprehensive betray دی جو کہ شاید maybe وہ self belief team میں بھی create کرے گی وہ self belief management میں create کرے گی اور وہ self belief individuals میں بھی create کرے گی کہ تین matchوں کی دوری اور تین matchوں بعد آپ وہ کر سکتے جو کہ شاید پشلی گیارہ سال سے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں آگے بڑھ کے ویڈیو کو کی جلائی چینل کو کیجئے subscribe there is a lot to talk about کیونکہ ابھی تک وہ اس impact کی بات نہیں کی ہے جو آج کلدیو یادف نے create کیا آج کلدیو یادف نے جس طریقے سے اپنی pace کو vary کیا اس نے اپنی line اور length کو vary کیا جو تیسرا وکٹ تو اس نے کچی وی line کے ساتھ اس نے کچی وی pace کے ساتھ اس وکٹ کا بھرپور استعمال کیا حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ فریش وکٹ ہے it was a betting back یہ اتنا ایسا سیدھا وکٹ نہیں ہے جس کے اوپر جو آپ کو score line یاد define کر رہی ہے آج team india نے روحی شرما کی جو bowling جو bowling changes تھے وہ بہت impactful تھے اور ساتھ میں جو کلدیو یادف کی جس طرح میں سن رہا تھا کہ 3 point something کی اس کی economy ہے p20 internationals میں اس economy کو test cricket میں کوئی نیت نہیں کر سکتا جو اس کی economy p20 cricket میں بھائیو تو آپ جسپریت بھمرا جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ اکیلہ ہی وہ پنجابی میں میں کہتے ہیں میں کلہ ہی کافی ہوں تو وہ جو جسپریت بھمرا ہے نا he can say that میں کلہ ہی کافی ہوں i am alone enough اور وہاں پہ ایک پوری ٹیم آپ کو نظر آتی نا ہماری ہمارا problem کیا تھا کہ عثمان ہماری ٹیم آپ کو ٹین نظر نہیں آئی پوری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کہیں پہ آپ کو وہ ایک جٹ ہونا وہ یونائٹ ہونا وہ نظر نہیں آیا لیکن یہاں پہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ہاتھ سے نیا نکلتی ہے تو اس کو دوسرا تھام لیتا ہے دوسرے کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو تیسرا تھام لیتا ہے تیسرے کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو چوتھا تھام لیتا ہے آخر دم تک ہر ایک اپنی ذمہ داری اگر پوری کرے گا تو وہ ٹیم جیتی ہے اور انڈیا deserve to win انہوں نے ہر میچ اپنی جان جوکم سے جیتا ہے جان لڑا کے جیتا ہے بھلے وہ پاکستان کے خلاف ہو بھلے وہ USA کے خلاف ہو بھلے وہ آئرلنڈ کے خلاف ہو انہوں نے ہر میچ اپنی کوشش سے محنت سے جیتا ہے اور کسی تیم کو لائٹ نہیں لیا ہر تیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے proper کرکٹنگ سنس کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے اور وہی کرکٹ ہمیں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے سوپر ایڈ میں بھی وہ نظر آ رہے ہیں اور اس میں مزید انٹینسٹی آ گیا ہے اگینسٹ جو میچ انہوں نے اگینسٹ افغانستان کھیلا اس میں آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا سمجھ رہا ہے کہ افغانستان کے خلاف ہم آسانی سے جیت جائے گے لیکن آج انہوں نے properly جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری محنت کے ساتھ پوری لگن کے ساتھ وہ کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں بیٹنگ میں بھی انہوں نے وہ بیٹنگ کیا یہ سوچ کے کیے کہ ہمیں اتنا اچھا سکور کرنا ہے کہ ہم چانس سنف اوپا چانس بھی بنگلہ دیش کو نہ دیں کیونکہ یہ پتہ ہے یہ آئیڈیا ہے انڈین ٹیم کو properly کہ بنگلہ دیش کی ٹیم lastly recently تی ٹونٹی کے جو ورلڈ گپس ہیں اس میں بھارت کو کافی ٹاف ٹائم دیتی رہی ہے یہ الگ بات کہ صرف ایک بار بھارت بنگلہ دیش سے ہاری ہے تی ٹونٹی ورلڈ گپ میں لیکن اس کے باوجود مطلب جو ریسنٹ ورلڈ گپس ہیں اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم کافی ٹاف ٹائم دیتی رہی ہے یہ جو رین والا میچ ہوا تھا دو ہزار بائیس میں آپ کو یاد ہوگا اس میں بھی ایک وقت ایسا لگ رہا تھا کہ بنگلہ دیش لے جائے گی بھارت کے خلاف تو یہ چیزیں انڈیا کے obviously mind میں تھی کہ ہم نے بنگلہ دیش کو بالکل لائٹ نہیں لینا they can give us a fight اور بنگلہ دیش نے وہ کوشش بھی کی کہیں کہیں ہمیں تھوڑی سی بنگلہ دیش کی جانب سے fight بھی نظر آئی but انڈیا is all over بنگلہ دیش انڈیا was all over افغانستان انڈیا was all over other teams except پاکستان کہ مطلب they weren't all over پاکستان but still they managed to win against پاکستان and this is what a very good team is all about کہ وہ کچھ نہ کر کے بھی بعض اوقات سب کچھ کر جاتے ہیں اور وہ ہارے ہوئے matches بھی جیت جاتے ہیں جو ہارے ہوئے matches کی میں جیتی ہیں نا اس کے لیے special جس کو کہتے ہیں کہ effort کی ضرورت ہوتی ہے اور team کے اندر unity کی ضرورت ہوتی ہے اور self belief کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں یقین ہے we still can do دیکھئے کل کا match ہم نے دیکھا جو بلکل end میں ساؤتھ افریقہ نے جس طرح سے انگلینڈ کو وہ match ہرائیا یہ self belief کی قام بلکل وہی مثال ہمیں انڈیا نے پاکستان کے خلاف بھی ان کو self belief تھا کہ ہم ان کو کہیں بھی تھوڑا سا ہم نے ان کو کر دیا تو یہ کھوک لیں یہ فارغ ہو جائیں اور وہ پاکستان کے خلاف بھی انہوں نے یہ کیا اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور دیکھنے کو ملنا چاہیے میں سمجھ ہوں بھارت نے جو ران بھری ہے اور they are almost in the semi finals so congratulations to team india اور they deserve مطلب ابھی almost کہہ سکتے کیونکہ mathematically شاید کچھ ابھی confirm نہیں بیچ میں مام لائے تو دیکھا دوستو کس طرح سے پاکستانی ٹیم میں تو پہلے بھی آپ نے کپی بار سنا ہوگا جس طرح کپتانی کو لے کپتانی چل رہی تھی پہلے بابر آجم کو ورلڈ کپ کے فاکسنگ والے جس طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں یا میڈیا میں جس طرح جگڑے والی بات کو گمائے جا رہے یا صرف پاکستانی ٹیم کی آرکی بھار سے دیان بٹکانے کے لیے پی سی بھی سب ڈھونگ کروا رہی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس بابر آجم کو یا پھر سے ایک کیپٹن بنائیں گے اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس ٹائی کریٹ کے ساتھ کھیلتا ہے اپنی سیلپ